اسلام آباد کے او پی ایف گلز کالج میں اسٹوڈرنٹ کانسل کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ایک طالبہ نے وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروخ ستار کے ہاتھوں ایوارڈ اور سرٹیفیکٹ لینے سے انکار کر دیا اس بارے میں مزید تفضلات دیکھتے ہیں زائد حسین رشوانی کی اس رپورٹ میں او پی ایف گلز کالج اسلام آباد میں سٹوڈرنٹ کانسل کی تقریب حلف برداری میں سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروخ ستار اعلیٰ کارکردگی کی حامل تاریبات میں ایوارڈ اور سرٹیفیکٹ تقسیم کر رہے تھے کہ اسما وحید نامی کالج کی اولیول کی سابق طالبہ نے یہ کہتے ہوئے ایوارڈ نینے سے انکار کر دیا کہ سابق حکومت نے ڈاکٹر آفیا صدیقی اور دیگر پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا اور ان کے عوض رقم مصول کی جبکہ موجودہ حکومت بھی ڈاکٹر آفیا کو واپس نہیں لاسکی ڈاکٹر فاروخ ستار پشلی گورنمنٹ کے بھی اور اس گورنمنٹ کے بھی حصہ تھے اور یہ دونوں گورنمنٹ پاکستانیوں کو صرف پیسے کے لیے یو ایس اے کو بیچتی رہی ہیں تو میں ایسے شخص ایوارڈ نہیں لے سکتا